مان پھر وہ وقت آ چکا ہے کہ جب میں انڈیفیٹڈ بنوں گا ہاں پنچین وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ہم لوگ تجھے تھور ہائیڈا اور میکا ہائیڈا کے ساتھ لڑوائیں لیکن پنچین ایک آخری آپسٹیکل ہے اور چاپ اور سنجھے تم لوگ بھی سن لو ایک آخری آپسٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ گھوٹ زلاز کی آرمی کہے تم لوگوں کو ابھی یہاں بس سارے کے سارے گھوٹ زلاز دیکھنے کو ملنے والے ساری کی ساری گھوٹ زلاز صرف اور صرف گھوٹ زلاز کی آرمی ہی بچی ہے جس کو گائز اس پنچین کے میکا کلر نے نہیں مارا اگر پنچین کے میکا کلر نے سارے کے سارے گھوٹ زلاز بھی مار دیئے پھر گائز ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا اور ہم لوگوں کو میکا ہائیڈا اور تھور ہائیڈرا پنچین کے سامنے رکھنا ہی پڑے گا چلو گائے شروع کرتے ہیں ارے آرمان بھئی ہمارا میکا ہائیڈرا اور تھور ہائیڈرا ہارا تو نہیں چاہے گا سنچین تیرا شن سپائنو وغیرہ تو پہلا گیا گارڈین اوف گورڈ اوف گورڈز بھی سنچین تیرا مارا جا چکا ہے اب صرف و صرف میرا آور سیئر تھور ہائیڈرا اور چوب کا میکا ہائیڈرا بچائے اگر اس میکا کلر نے ان کو بھی مار دیا تو پھر تو گائز مجھے اس کے سامنے سر جھکانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورپل ہے ارمان بھئی آپ گورڈزیلا رکھو مجھے پورا یقین ہے گورڈزیلا اس کو مار دے گا یہاں پر ہم لوگ نے ایک گورڈزیلا رکھا ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ گورڈزیلا ہے لیکن اس کے سامنے دیکھو کتنا چھوٹا ہے ارے چلو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ارمان بھئی میں گورڈزیلا بھی مار دوں گا میں نے اتنے زیادہ یونٹ مارے اپنے اس میکا کلر سے تو میں ان کو بھی مار دوں گا اور اس کے بعد ارمان بھئی تھور ہائیڈر میکا ہائیڈر کے ساتھ میری بیٹل ہوگی اور میں تھور ہائیڈ اور میکا ہائیڈر کو بھی ہراؤں گا اور اس کے بعد ارمان بھئی میں بن جاؤں گا انڈیفیٹڈ اس کے بعد تو میرے خیال سے تو انڈیفیٹڈ بنی جائے گا اینیوے بیٹا کوئی شروع کرتے گورڈزیلا پلیز آرے گائز نہیں جو اب نہیں بچ سکتے ہم یار ارمان بھئی بلکل صحیح کہہ رہے گورڈزیلا اتنا سٹرونگ ایک سیکنڈ میں مارا گیا گائز یہ تو واقعی میں impossible to kill ہے پنچے no doubt تو بہت مست یونٹ لے آیا لیکن ہمارے بھائی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ایک مہینہ تجھے لگے گا لیکن بھائی تو تو ابھی صحیح لے آیا کوئی بات نہیں گائز ابھی ہم لوگ ایک اور گورڈزیلا رکھتے ہیں اوکے گائز ابھی ہم لوگوں نے یہ والا گورڈزیلا رکھایا گورڈزیلا کی آرمی ہم لوگوں کو رکھنی پڑے گی آرے ارمان بھائی گورڈزیلا اتنا سٹرونگ والا مر گئے یہ مار پائے گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ مار پائے گا کہ نہیں لیکن کیا پتا کہ اس نے مار دیا تو گائز ہمارا میکہ ہائیڈا تھوڑ ہائیڈا بچ جائے گا اینیوی گائز بیٹھا گا شروع کرتے ہیں صحیح کہہ رہا تیرا میکہ کلر تو واقعی میں کلر ہے آرے واقعی ارمان بھائی یہ تو کلر ہے ایمپوسیبل ٹو کل یار امان بھائی میکہ کلر بہت سٹرونگ ہے ہاں گائز اس کا نام ویسے جو پورا نام ہے اس کا یہ ہے ایمپوسیبل ٹو کل میکہ کلر ارے میرا ایمپوسیبل ٹو کل میکہ کلر بہت زیادہ ڈینجرس ہے ابھی تک تو آپ لوگوں کو پتا چلی گیا ہوگا ہمیں پتا چل گیا ہے بھائی لیکن ہم لوگوں کو یہ ٹینچن ہو رہی ہے پینچین تو ہمارے میکہ اور تھور ہائیڈ راکو نہ مار دے آرے ارمان بھائی میں جب اس گیم میں آیا تھا اور مجھے پتا چلا تھا میرے بھائیوں نے بتایا مجھے کمیٹ کر کے کہ پینچین انڈیفیٹڈ یونٹ بنا اس لیے ارمان بھائی میں نے فل زیادہ پورفل والا یونٹ بنایا لیکن پینچین تو نے اتنا جلدی اتنا سٹرونگ یونٹ کیسے بنا لیا ہم لوگوں بھائی مہینے مہینے لگ گیا مجھے تو پتا نہیں کتنے مہینے لگے اور یار ارمان بھائی مجھے تو اتنے مہینے بلکہ سال لگ گیا لیکن ابھی تک میں انڈیفیٹڈ بنا نہیں پایا ہاں سنچین کو تو ابھی اتنا ٹائم ہو گیا انڈیفیٹڈ نہیں بنا پایا وہ تو نے اتنا جلدی کیسے بنا لیا بھائی بہت ایکسپشنل پرفورمنس ہے گائز پینچین کی اوکے دو گوڑزلہ تو مارے جا چکے ابھی یہ رکھتا ہوں ارمان بھائی یہ کیا یار چوب یہ بھی ہمارے پاس ایک گوڑزلہ تھا لیکن یہ سائز میں بڑا بھی ہے اس کا موہ اوپر کی طرف کی طرح ہے ارمان بھائی یہ تو اوپر کی طرف دیکھ رہا میرے خیال سے یہ نیچے دیکھ رہا ہی نہیں چاہتا بھائی پلیز نیچے دیکھ لیں نیچے ہے دشمن ہمارا ارمان بھائی یہ تو نیچے دیکھ ہی نہیں رہا یار یہ بتانی کیوں نیچے نہیں دیکھ رہا لیکن یہ رکھو ہم لوگنا بیٹر کو شروع کرتے ہیں 1 2 3 ان کو لیٹس گو مار 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 اوکے گوڑزلہ مارا ہم ارے یار نہیں گائز تین گوڑزلہ مارے جا چکے ہیں ارے چلو چلو باقی کے گوڑزلہ بھی رکھو تاکہ میں ان کو بھی مار دو اور اس کے بعد ارمان بھائی میں بنوں گا انڈیفیٹیڈ اس کے بعد انڈیفیٹیڈ نہیں بنے گا ارے اس کے بعد ثور ہائیڈا اور میکہ ہائیڈا کے ساتھ لڑائی ہوگی آرے جس طرح میں ان کو مارا ہوں اس طرح ہائیڈا اور میکہ ہائیڈا کو بھی ماروں گا اور اس کے بعد دیکھنا ہے ارمان میں انڈیفیٹیڈ بنوں گا ہیلس دیکھتے ہیں کہ ارے اس کی ہیلتی نہیں گئی گوڑزلہ نے اس کی ہیلتی نہیں لی ارے اتنے سٹرونگ سٹرونگ یونٹس ہیں گوڑزلہ وگیرہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں لیکن گائز یہ پینچین کا یونٹ سب کو مار رہا ہے اوکے میں نے ابھی یہ رکھ دیا ریمان بھائی یہ کیا رکھا یار گائز یہ بھی تو گورڈزلا موزوسوس ہے آرے چلو ٹھیک ہے ریمان بھائی اس بڑے والے گورڈزلا موزوسوس کو ابھی میں پکا ماروں گا اور یہ پروف کروں گا کہ میں ہوں انڈیفیٹڈ اوکے میکا کلیر ورسز گورڈزلا موزوسوس لیٹس گو گورڈزلا موزوسوس کو مار دیا اتنا جلدی یہی تو یار ریمان بھائی انڈیفیٹڈی یونٹ کی خاصیت ہوتی وہ ایک سیکنڈ میں ٹچ کرتا ہے ہاں گائز وہی نہ اتنی ڈیمیج ہوتی ہے ٹچ کرتا ہے بڑے یونٹس کا گائز یہی ہے رکھو اگر میں یہاں پر دو اور یہاں پر تین رکھ دوں تو کیا تین بھی مار دے گا کیا ارے دین کا یار ریمان بھائی آپ دس رکھو گا میں دس بھی مار دوں گا اچھا دیکھتے ہیں گائز اوکے دو مار دی ارے نہیں گائز مو گھمایا اس نے لیٹرلی گائز اپنا مو یوں گھمایا اور تینوں کو مار دیا ریمان بھائی بہت سٹرونگ ہے ہیلتھ دیکھو اس کی ہیلتھ دیکھتے ہیں ایک بار کو رکھو مجانے دو ارے سنچین اور چوب اس کی تو ہیلتھ ہی نہیں گئی ارے اس کی ہیلتھ جائے گی بھی نہیں یہ والے چھوٹے چھنے مونے یونٹ تھوڑی میرے میکہ کلر کو تچ کر سکتے ہیں میں ان کو تچ کرنے بھی نہیں دوں گا ارے یار گائز یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اس کو مائنس کرو گائز گوڑزلہ مجھے سرات ہو اس کے سامنے بلکل بھی نہیں چل رہا اب اور کیا کریں ہمارے پاس ایک اور گوڑزلہ ہے گائز یہ رہا وہ گوڑزلہ یہ گوڑزلہ تو پیل کے رکھ رہا ہے چوب لیکن ہم لوگوں کو گوڑزلہ کو ٹیسٹ تو کرنا پڑے گا تھور ہائیڈرا اور میکہ ہائیڈرا تک پہنچنے کے لیے صرف یہ گوڑزلہ کی آرمی ہی بچی تھی اور ہم لوگوں نے اب گوڑزلہ کی آرمی کو بھی رکھنا شروع کر دیا ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا رہا ہے یہ آپ بولنے ہی نہیں دیا اس نے تو دوبارہ دیکھتے ہیں گائز کہ یہ کتنے سیکنڈ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگ رہا تم لوگ خود دیکھنا گائز جیسے میں نے بیٹل کو سٹارٹ کیا گوڑزلہ نے اس کو اٹیک تو کیا ہیلتھ دیکھتا ہوں ارے یار گوڑزلہ کی اتنی زیادہ گرین کلرل کہ اس کو آگ لگی لیکن اس کی ہیلتھ ہی نہیں گئی ارے ایمان بھائی اس کی ہیلتھ بھی بہت زیادہ ہے اس کی ڈیمیج بھی بہت زیادہ ہے یہ بہت جلدی مار رہا ہے ارے آپ کیا کریں گے ارے ایمان بھائی اس کو کیسے روکیں یہ تو ایک تفاون کی طرح گائز پینچن آیا اس کو تو روکنا بہت مشکل ہوگی ہے میرے لیے ارے ایمان بھائی اس کو تو مارتے ہوئے مجھے دکھ ہوگا پینچن ابھی اس کو رکھنا تو پڑے گا یہ بھی بہت سٹرونگ ہے پینچن ایسی بات نہیں ہے پینچن ہاں یہ بہت سٹرونگ ہے لیکن چوب کیا میکہ کلر کے سامنے واقعی ہے ارے ایمان بھائی میکہ کلر کے سامنے تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ سٹرونگ تو بہت ہے ہاں گائز سٹرونگ تو بہت ہے اینیوئی میں نے یہاں پہ پانچ رکھ دیئے دیکھتے ہیں اگل لیٹس کو گائز پانچ ارے یہ کیا کر رہا ہے گائز پانچوں کے پانچ مار دیئے وہ لٹرلی گائز پانچوں کے پانچ تلوار کی طرح یوں گھمائے تلوار کو یعنی اپنے پلازما کو اور پانچوں کے پانچ ایک سیکڑ میں مار دیئے ارے یہ دیکھو یا رمان بھائی ہمارے گورزلا کا مو کھل گیا ارے مو کیا کھل گیا یہاں پر ہنڈیاں بھی کھل گئیں ایک منٹ نہیں گائز گورزلا کی دو چوب آرمی نہیں چل رہی ارے آرمان بھائی آپ کے گورزلا چننے منے مجھے نہیں مار سکتے میں تھا تھور ہائیڈرا اور میکا ہائیڈرا کے ساتھ لڑنے کے لئے میرے بھائیوں نے مجھے بولا تھا کہ پینچے نے سٹرانگ یونٹ بنایا دیکھو بھائیوں میں نے تم لگو کہ کہنے پہ کتنا زیادہ سٹرانگ یونٹ بنایا پینچے نے کہا جب ہے ہم لوگوں نے تھور ہائیڈرا تو لادا ہے ارےaur ارہاً میں نے تو یہ سوچا تھا تھور ہائیڈرا کو کوئی بھی ہرا نہیں سکے تھور ہائیڈرا دنیا کا سب سے سٹرانگ یونٹ ہے لیکن یہاں پر تھوڑ ہائیڈرا کو بھی ہرا کیلئے پینچے نے سٹرانگ یونٹ بنا دیا چاہے تھور ہائیڈرا کو ہرا جب ہرانے کے لئے امان ٹی ایم کا یا بنا سکتا ت swings ورنہ کسی کے اندر دم نہیں ہے جو ہمارے تھور ہائیڈرا کو ٹچ بھی کر سکے ہنی میں ان کو مائنس کرتا ہوں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور گوڈزلہ ہے کے نہیں ابھی ہم لوگ رکھنے والے گوڈزلہ آلٹیما یہ تو بہت دور رکھ دیا ہے سامنے رکھ دیتا ہوں ویسے دور سے بھی مرنا ہی ہے سامنے سے بھی مرنا ہی ہے اس کی یہ لائٹ کو مائنس کرتا ہوں یہ ہے گوڈزلہ آلٹیما ویسے سائز کے تھے یہ چھوٹے ہیں لیکن سٹرونگ بہت ہیں لیکن گائز ان کو سٹرونگ میں اس کے سامنے بولوں کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ میکا کلر ویسے گائز تم لوگ رکھو میں تم لوگ ویجن دکھاتا ہوں یہ دیکھو گائز میکا کلر کا سائز اور میکا کلر کا روب دیکھو بھائی کتنا ڈینجرس لگ رہا ہے آرہ ارے واقعی آرہ مار بھائیس میکا کلر پنچن کے کو ہم لوگ ہرائی نہیں پائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ آلٹیما گوڑزلا مار پائے گا آلٹیما گوڑزلا نہیں گائز میں تم لوگ کو دیکھاتا ہوں ہم لوگ یہاں پر کیمرے کو رکھتے ہیں اب تم لوگ درہا یہ دیکھنا کہ گائز کتنا جلدی یہ مرتا ہے ون ٹو ٹری اینڈ کو لیٹس گو اور یہ دیکھو بھائی صاحب گائز اس نے مو سے اتنی زیادہ خطرناک پلازما نکالی کہ گوڑزلا آلٹیما لیٹرلی اٹیک بھی نہیں کر سکا رہے بھائی اس کو اٹیک کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے وہ پہلے ہی مار دیتا یار اینیوے گائز میکا کلر تو واقعے میں کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے پنچین تنہیں ایک میکا کلر کو گائز ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں پنچین تو اپنا میکا کلر مجھے دے دے اور تھور ہائیڈرا تو لے لے پھر جب ہم لوگ میکا کلر کو اور تھور ہائیڈرا کو لڑوائیں گے اگر تھور ہائیڈرا جیت گیا تو مطلب کہ تو جیتے گا اگر میکا کلر جیتا تو یعنی کہ میں جیتوں گا ارے نا یار امان پھر تھور ہائیڈرا آپ اپنا اپنے پاس رکھو اور میکا ہائیڈرا بے اپنے پاس رکھو میرا یونٹ میکا کلر ہی اور میں میکا کلر کسی کو بھی دے نہیں سکتا یہ والا بہت زیادہ سٹرونگ ہے پنچین یار اگر ہم لوگوں نے اس کی آنکھیں نکال دی تو ارے آپ اس کی آنکھوں کو تچ بھی نہیں کر سکتے یہ بہت زیادہ سٹرونگ یار امان پھر آپ کا کوئی یونٹ میرے سامنے آ بھی نہیں پا رہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو ابھی تک تو گائز ایک بھی یونٹ نہیں نکلا جو اس کے پاس آ سکے گوڈزلا آلٹیما گائز ایک میرے پاس بڑے والا بھی یہ ہوئی نا بات یار امان پھر آپ دیکھنا اس کی ایسی کی تیسی ہوگی چوب کیسے لگتا ہے واقعے میں اس کی ایسی کی تیسی ہوگی ارے امان پھر دل تو کچھ کرنے تو آپ پہلے یار ڈی موڈی ویٹ کر دیتے یار اوکے گائز دیکھتے ہیں گوڈزلا کی آرمی تو ختم ہو جائے گی اس طرح اوکے لیٹس کو مار 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 او گائز یہ مار رہا ہے لیٹس کو یہ مار رہا ہے ارے امان پھر یہ پکٹ ٹوڑے گا رہے باپ ہے باپ یہ بھی مر گئے یار اس نے بہت زیادہ ڈیمیج دیا مطلب یہ کافی زیادہ ٹائم تک ٹکا رہا یار رکو 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 میں ہیلتھ دیکھتا ہوں ارے لیکن ہیلتھ بہت زیادہ کم گئی ہے گائز یہ دیکھو اس کی ہیلتھ بلکل نہیں گئی یار ارے بیسی یار امان پھر اس کی ہیلتھ بہت زیادہ ہاں گائز والے گوڈزلا کی ہیلتھ بہت زیادہ تھی لیکن ڈیمیج اتنی زیادہ نہیں تھی اس نے اتنی زیادہ ڈیمیج کس طرح برداشت کر لی میں دیکھتا ہوں اوہ گائز یہ دیکھو یہ آنکھوں کا سیکرٹ ہے آنکھوں کی وجہ سے یہ اس کو ہیلتھ ملی تھی اوہ میرے دماغ میں ایک بات کلک کر رہی ہے اگر ہم لوگ اپنے تھور ہائیڈرا پہ بھی یہ آنکھیں لگا دیں ارے ہمارے پہ کوئی تو لوچ چاہے ان آنکھوں کا میں بتا رہو یار ان آنکھوں کا کوئی تو چکر ہے گائز ان آنکھوں کو لگانے سے نا ہم لوگوں کو کچھ پاور ملتی میں نے کبھی ٹیسٹ ہو نہیں کیا لیکن پنچن کے میکا کلر پہ بھی ایسی کچھ آنکھیں لگی ہوئی ہیں جس سے گائز میکا کلر کو شاید پاور مل رہی ہے اور پنچن نے بھی ہم لوگوں کو ہنٹ دیا کہ اس میکا کلر کو جو پاور مل رہی ہے یہ ان آنکھوں کی وجہ سے مل رہی ہے آہ آئی ڈونو گائز کہ ان آنکھوں کے نیچے بھی اس نے چھپا گا کچھ لگایا ہے کہ نہیں لگایا لیکن تم لوگ نوٹ کرو ایک میں رکو میں تم لوگوں کو دکھا تو دیکھو گائز یہاں پر آنکھیں لگی اور وہ بھی ایک دو تین چار پانچ چھے طرح کی آنکھیں لگی ہیں اور ان چھے طرح کی آنکھوں کے نیچے کوئی سیکریٹ فورمولا یوز کیا گیا ہے کہ نہیں آئی ڈونو لیکن مجھے لگ رہا ہے میرا دماغ کہہ رہا گائز اور ساتھ میں اب تو میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ ان آنکھوں کا نا کوئی نہ کوئی تو چکر ہے اگر ہم لوگوں نے اپنے تھور ہائیڈرا پہ اس طرح کی آنکھیں پلیس کر دیں کیا پتا we never know guys ہمارا تھور ہائیڈرا دوبارہ سے undefeated بن جائے ارے اب وہ تو بات کی بات ہے کیا پتا تھور ہائیڈرا پہلے اس کو بھار دے آئی ڈونو گائز جس طرح یہ مار رہا ہے نا تھور ہائیڈرا بھی پتہ نہیں ٹک پائے گا کہ نہیں اوکے یہاں پر ایک اور گوڈزلا رکھ دیا ارے یہ تو چھوٹا سا ہی گوڈزلا ہے ایک منہ گائز بیٹا کو شروع کرتے ہیں ارے نہیں گائز یہ دیکھو تریزینوں سوروس کے اوپر بنایا ہے گوڈزلا تو ایک سیکنڈ میں مارا گیا اگر گوڈزلا کی آرمی بھی مر گئی نا پھر گائز تمہارے امان پھائے کے پاس کوئی بھی option نہیں ہوگا تھور ہائیڈ اور میکہ ہائیڈا کو رکھنے کے علاوہ اور ہم لوگوں کو میکہ کلر کے سامنے تھور ہائیڈ اور میکہ ہائیڈا رکھنا ہی پڑے گا اور جب ہم لوگ رکھیں گے تب گائز دیکھنا یہ ہوگا کہ کون جیتا ہے اب میں یہاں پر ایک ایسا گوڈزلا رکھتا ہوں جو دکھنے میں تو بہت شریف ہے لیکن بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے اس کی ہیلتھ بھی بہت زیادہ ہے گوڈزلا میں سب سے زیادہ سٹرونگ یہ والا یونٹ ہے ارے یہ پکا مارے گا بے فکر مت کرو سنچین مجھ یہ نہیں لگتا ایک میں میں تھوڑا سامنے رکھتا ہوں اس کو اس کا سائز دیکھو اور اس کا سائز دیکھو وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کتنا زیادہ خوفناک لگ رہا گائز میکہ کلر تو کچھ زیادہ ہی خطرناک لگ رہا دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک ہے بیٹا کو شروع کرتے ہیں ارے نہیں چوب بھائی صاحب اب تو مجھے پورا یقین ہو جگہا ہے کہ کوئی بھی گوڈزلا کے سامنے ٹک نہیں سکتا رہا میکہ اس نے تو ایک سیکنڈ کی اندر اس کو مار دیا چوب ایک سیکنڈ بھی بڑا ہوگا ایک سیکنڈ سے پہلے ہی مار دیا آج کا گائز لاس گوڈزلا یہ ہے اگر یہ گوڈزلا بھی مارا گیا تو پھر گائز ہم لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے میکہ ہائیڈا اور تھور ہائیڈا رکھنے کے لئے بھائی چوب اب تو پنچین سے بات کرنی پڑے گی پنچین میرے بھائی ارے کیا ہو آمان بھائی پنچین کونگریجولیشنز توس لیول پہ پہنچ چکا ہے اب کوئی اور یونیٹ نہیں بچا صرف اوائیڈا اور میکہ ہائیڈر weer بچیں ارے ارے عرمان بھائی شنگورڈزلا کو تو منہیں مار دیا شنگورڈزلا ڈسٹوئر آف گیلسی دل تنہیں مار دیا ہے پنچین اب صرف اور صرف پنچین ثور ہائیڈا اور میکہ ہائیڈرا بچا ہے ارے چلو ٹھیک ہے پھر عرمان بھائی ثور ہائیڈا اور میکہ ہائیڈرا اگلی ویڈیو میں کیا ہوگا اگلی ویڈیو میں سیر فور سے تھور ہائیڈرہ اور میکہ ہائیڈرہ ورسیز میکہ کلر ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی یونٹ نہیں بچا جو ہم لوگ میکہ کلر کے ساتھ لڑوائیں چھوٹے موٹے یونٹ کیا پتہ ہوں گے چھوٹے موٹے یونٹ ہوں گے تو صحیح لیکن ہم لوگ ان کو ایک ساتھ ہی پلیس کر دیں گے مطلب کیا کہ چھوٹے موٹے دس بیس یونٹ ہوں گے تاکہ تم لوگوں کا ٹائمی بیس نہ ہو اور ہم لوگ ڈائریکٹ بیٹل پر چلے جائیں گے تھور ہائیڈرہ اور میکہ ہائیڈرہ کے ساتھ آئے جو بھی بیسٹ ہو وہی جیتے مجھے تو لگتا ہے کہ میکہ کلر ہی بیسٹ ہے جائیں گے سبسکرائب کے بیل لونٹفکیشن کو آل پہ لگا دینا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا کیونکہ نیکس ویڈیو تھور ہائیڈرہ ورسیز میکہ کلر اس سے پہلے میکہ ہائیڈرہ ورسیز میکہ کلر ہونے والی ہے ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی